یہ وہی اونٹ ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہمارے سانگھر شہر میں یہ دیکھو اس کے آنسو دیکھو ظالم ہو تمہیں کیا رحم نہیں آیا اس معصوم جانوارے ہیں یہ دیکھو یہ چیخ چیخ کر کے رہے ہیں میرے ساتھ ظلم ہوا یہ آپ اس کا ٹانگ دیکھ سکتے ہیں ارتالیس ارتالیس گھنٹے ہو گئے یہ یہاں اس کا علاج بھی نہیں ہوا اور صرف انہوں نے خود انہوں نے اس کو انجیکشن وغیرہ لگائے اپنی طرف سے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک ان کو کوئی سہولت میسر نہیں کی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جانوار میں خود سانگھر شہر سے چل کر آئے ہیں ان کے پاس دو گھنٹے سفر کر کے ریتیلہ علاقہ ہے بڑی مشکل سے میں یہاں پہنچا ہوں لیکن پہنچے گیا ہوں لیکن کیونکہ میں اس لیے پہنچا ہوں دل میں انسانیت کا درد ہے دکھ ہوا مجھے آج اس جانوار کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا یہ کون کہاں جا رہی ہے یاد رکھنا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹھنی کے ساتھ جب لوگوں نے ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قوم کو نیست و نابوت فرما دیا تھا تو آج ہمارے سلد میں اتنا ظلم ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ دیکھ رو یہ خود بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا یہ وہی جانوار ہے اس کے آنسو دیکھ لو ابھی بھی اس کے آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں ہائے ہائے افسوس ہم انسان کہاں مر رہے ہیں وڈیرے یہ زمیندار کتنا کھا لیتا یہ تمہاری زمین میں سے گاس پانسو کا ہزار کا تمہارا پورا اکڑ کھا لیتا کیا ہو جاتا اللہ کا خوف کرو تم یاد رکھنا اس کے آنسو رائے گا نہیں جائیں گے تم پر اس کا ازالہ تمہیں اللہ کے حضور اس کا پیش کرنا پڑے گا یہ بے جان جانوار اپنا خود بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ دیکھنے اس کا ٹانک توڑ دیا گیا یہ اٹھ نہیں سکتا اس کے ساتھ یہ ظلم ہویا ہمارے سندھ کے اندر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے آخر جانوار کے ساتھ یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں انسان تو انسان ہے یار یہ دیکھو یہ چل نہیں سک رہا اس وقت یہ رو کر اپنا اپنے زبان سے کچھ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ رو رہا ہے ابھی بھی میں اس کے ساتھ پاس بیٹھا ہوں آنکھوں میں سے اس کے آنسو ہا رہا ہے تو خدا کے لئے جاگو سندھیوں جاگو جاگو یہ کیوں اس طرح ہے ہمارے اوپر اس طرح ظلم کرتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت برتا ہوا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے آپ لوگ کمنٹ میں جدو لکھیا گا